دوستو اگر کسی شخص کا ہاتھ کسی حادثے میں کٹ جائے تو ہینڈ ٹرانسپلانٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیے 3D انیمیشن کی مدد سے دیکھنے ہی ہینڈ ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے سرجن سب سے پہلے ریڈس اور ایلنا بھون کو ایک سکریو کی مدد سے آپس میں اچھے سے جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد مایکرو ویو ٹکنیک کو یوز میں لیتے ہوئے آرٹری اور وین نسو کو آپس میں سرجیکل داگے کی مدد سٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد مسل کو مسل سے اور ٹنڈن کو ٹنڈن سے سرجیکل داگے کی مدد سے اچھی طرح سے سٹیچ کر لیا جاتا ہے اس سرجری کے لاسٹ میں سرجر سکین کو آپس میں ملا کر سٹیچ کر لیتے ہیں اس کے بعد مریض اگر اپنی انگلیوں کو ہلانا شروع کر دے تو اس سرجری کو سکسیسفل مانا جاتا ہے